موسیقی نمشکار مدد پردیش کے خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نشکہ سنگھ مدد پردیش کے مخیب انتری شیورات سنگھ چوہان نے کورونا واریئر ساکار فاؤنڈیشن کے ادھاکشو آرتی بنسل کی جم کر تعریف کی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتے دن کلیکٹویٹ کے نائی سی ککشو میں سے ہم شیورات سنگھ ساکار فاؤنڈیشن کے ادھاکشو آرتی بنسل سے انہوں نے بات کی اور بیتے دو ماہ میں کیے گئے ساکار فاؤنڈیشن کے کاموں کی جوانکاری اس دوران شیورات سنگھ چوہان نے آرتی بنسل کے دوارہ کیے گئے کاریوں کی بھی سراہ نہ کی ساتھ ہی بتایا کہ آگے آنے والے سوطنطرتہ دیوست میں ٹیم کا سممان کیا جوائے کا آپ کو بتا دیں کہ ساکار فاؤنڈیشن کے ٹیم لگاتار پچاس دنوں سے ادھے گریب لوگوں کو بھوچن کے پیکٹ اپلبد کرا رہی ہے اس کے علاوہ بھی انہی ضرورت مند لوگوں کو راشن کٹ یہ ٹیم اپلبد کرا رہی ہے میں سب سے پہلے تو سنگھ رولی واسیوں کو بہت بہت دھنیواد کہنا چاہوں گی ساتھ میں ہماری یہ جو جن ابھیان پریشد ہے مدر پردیش کا ان کو دھنیواد کی انہوں نے ہم کو ایسا موقع دیا جو میں کرونا وولینٹیر ہمارے شیورات سنگھ چوہان جی مکماننین یہ مکمانتری جی نے چلایا تھا ہم اس کا ایک حصہ بنے اور ہاں پہ رجیسٹر ہوئے اور رجیسٹر ہونے کے بعد میں جو بھی کریا کلاپ ہم نے کیے جیسے آج چاہے کھانا باتنا ہو چاہے سینٹائزیشن کرانا ہو یا سڑکوں پہ لکھوانا ہو تو ان سارے کاموں کو دیکھتے ہوئے کل اچانک سے جب سنگھ رولی کا نام سب سے اوپر ہوا اور اس میں میرا نام آرتی بن سا سکتا شبتی نہیں ہے میرے پاس پردیش پہ ریوہ شام شاہ میڈیکل کالیج کے جونئر ڈاکٹر اب کام پر واپس لکھا ہے جونئر ڈاکٹروں نے اپنی ہرٹال ختم ڈیوٹی کو جوائن کر لیا ہے گوڑ طلب ہے کہ ایک سو نبے جونئر ڈاکٹر ایک ہافتے سے ہرٹال پر تھی جس سے ہسپٹل کی سواستے سوویدھائیں بدحال ہو گئی تھی بتا دے کہ شام شاہ میڈیکل کالیج کے جونئر ڈاکٹروں کے بھروسے سنجوے گاندھی میموریل گاندھی میموریل اور سپر سپیشلٹی ہاسپٹل ہے لیکن ہٹال پر جانے سے سواستے سوویدھائیں بدحال ہو گئی تھی کلال سرکار نے جونئر ڈاکٹروں کی کچھ مانگے مان لی ہیں اور کچھ پر سنسودھن کیا جوا رہا ہے لہٰذا ڈاکٹر کام پر واپس لوٹ آئے ہیں اور مریضوں کے ساتھ ہی پرابندھن نے راہت کی سانس لی ہے ابھی ہم لوگوں کی جنئر ڈاکٹر سے چرچہ ہوئی ہے اور بھوپال سے ان کو دیشا ندیش ملے ہیں ان کے جو اسوشیشن کے دوارہ تو اس کے آدھار پر ان لوگوں نے ابھی جائن کر لیا ہے گا مانگوں کا جو بسترت ان لوگوں کی مانگے تھی اس پر ابھی شاشن نے کنسیڈر کیا سنگھ رولی زلے کے سرائی تھانہ شیطر انترگت الگ 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 جگہوں میں تین لوگوں کی بہت ہو گئی جس میں ایک شخص مہولی گاؤں کا بتایا جو رہا ہے جبکہ دو نابالکوں کی موت دوسرے گاؤں میں ہوئی ہے بتایا جو رہا ہے کہ تین موت کے قارن فلالا گیا تھے ایک مرتک برکا چوکی انترگت مہولی گاؤں کا نیواسی ہے جو پہلے گاؤں کا سچیو بھی رہ چکا ہے جبکہ بہرہا گاؤں کی دو نابالک لڑکیوں نفواں سے لگا کر آتھمتیا کر لی ستھانی سرائی پولیس ان تینوں کی مرم قائم کر اس ماملے کی تفتیش کر رہی ہے سرائی تھانہ کے برکا چوکی انترگت گرام مہولی میں سوچنا ملی کی ایک بیک تھی روڈ کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے جس کا نام سریعت بہادر سنگھ پتا بہادر سنگھ مہولی کا ہے جو یہ پورو میں سچیو بھی رہ چکا ہے پنچائت کا تو سوچنا پر ہم وہاں پہنچے موقع پر دیکھنے میں پرثن دشتیا یہ مجھے لگا کہ یہ جو ہے ایکسیجنٹ نہیں ہے اور اس پر سے اس کا ریوڈکشنٹ کیا گیا سنگھ رولی زلے کے موروہ وارڈ 10 کے وستاپتوں نے انسیل پرمدھر پر گمپیر آروپ لگائے ہیں جہاں انہوں نے بتایا کہ انسیل جینت پریوجنا میں دس سال پہلے بھو ارجن کیا گیا تھا لیکن ابھی تک معافضہ نہیں دیا گیا ہے جبکہ ریایشی ایریا میں سچے چھیتروں میں ہیوی بلاسٹنگ کی جا رہی ہے لگتار ریایشی چھیتر میں بلاسٹنگ ہونے کے وجہ سے پتھر پتھر گھروں میں آ کر گر رہے ہیں جسے جنہانی ہونے کی سمبھاونا منی رہتی ہے ستاپت نیتا ستیندر شتاہو نے بتایا کہ ہیوی بلاسٹنگ کے وجہ سے نکلے پتھر گھروں پر گر رہے ہیں جسے آئے دن بھے کا محول بنا رہتا ہے پتھر کے گھنے سے بھائی ہانی بھی ہو سکتی ہے وہیں معافضے کو لے کر کئی بار آندولن کیے گئے دھر نے پردرشن کیے گئے کئی بار انسیل پرابندھن کے ساتھ میٹنگ بھی کی گئے لیکن ابھی تک کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہم لوگ گھر کے پاس اتنا بھینکر بلہتی ہو رہا ہے ہم لوگ نہ جینے دے رہا ہے انسین نہ جی رہا ہے یہاں گھر کے پاس روڈ لیکالا ہے گھر جر 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 پہلے تو ہو چکا ہے نہ صحیح سلامت موجہ دے رہا ہے نہ صحیح سلامت کئی ہم لوگ بطے رہا ہم لوگ کا کریں یہ سب مر جا رہا ہے ایسا ہے جو آ کے دمپینے کر دے سب لوگوں کو ہم لوگ مرمیت جائے ہی تھی ہم لوگ کا کریں وہاں بائٹھ کے کچھ فیصلہ نہیں سنائی دے رہا ہے کوئی سن نہیں رہا ہے ہم لوگ کا کریں ہم لوگ تیتنا فسے ہوئے ہیں اندور میں ویکسینیشن سینٹر پر جن دن مرانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد آروپ پرتیا روپ کا دور بھی شروع ہو چکا ہے درسل اندور کے صدر بازار علاقے میں شہسکی سکول نمبر 49 میں بھاجپا کی مہلہ کاریکارتا نے اپنا جن دن منایا تھا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور اس کے بعد جن دن مرانے والے لوگوں کی لگتار نندہ کی جا رہی ہے وہیں اس ویڈیو کو لے کر سیاست بھی گرما گئی ہے ویکسینیشن سینٹر میں جن دن مرانے پر کانگریس نے سوال کھڑے کر کے ہوئے اندور پرساوشن کو فول شاپ بتایا ہے اور پولیس کے ساتھ نگم کی کارپرانالی پر سوال کھڑے کیے ہیں وہیں اس پورے ماملے میں بی جی پی نگر ادھیاکش نے کہا ہے کہ پورے ماملے کی سنگٹ انستر پر جانچ کرائی جا رہی ہے اور دوشیوں کے خلاف سنگٹ انستر پر بھی کاریوہی کی جائے گی جے بھی جانکاری لگی ہے ابھی میں نے وہ ویڈیو تو نہیں دیکھا ہے مگر کچھ پترکار ساتھیوں کے دوارہ اور کچھ ان لوگوں کے دوارہ جانکاری لگی اس طرح کا کوئی ویکسینیشن سینٹر پر جنم دن منایا گیا ہے میں اس کی جانچ کرتا ہوں اور اگر ایسا صحیح پایا گیا تو جو بھی دوشی ہوں گے ان کے خلاف جو بھی ہمیں سنگٹ انستر منصور کے نہرگڑ سکل جین سماج نے نہرگڑ تھانے میں پہنچ کر انوپ منڈل کے خلاف گیا پنسو پا دراصل انوپ منڈل پر جین دھرم کو بدنام کرنے کا آروپ لگا ہے سکل جین سماج نے گیا پن دیتے ہوئے بتایا کہ انوپ منڈل نے جین سماج کو بدنام کرنے اور بھارت کی ایک کا و اکھنڈتا کو خراب کرنے کے لیے اپیان چلایا ہے جسے سماج میں آکروش ہے اس کے ویروت میں نہرگڑ تھانا پرباری گریش کے مادہم سے پردیش کے مخیمانتری شیورا سنگھ چوہان کو گیا پنسو پا گیا گیا پن میں انوپ منڈل کی ان گتی ویدھیوں کو روکنے اور اس منڈل کو پرتبندت کرنے کی مانگ کی گئے اس دوران وہاں سماج کے تمام لوگ موجود رہے انوپ منڈل جو کی پچھلے سو ورش سے اسطحفیت ہے اور سو ورش پورانا جو ایک سنسطہ ہے ایک ہزاروں سال پورانی جو اہنسا کے پر چلنے والے دھرم کو ہنسا وادی بتا رہے ہیں باربریک بتا رہے ہیں اور بارمودہ ٹرائنگل کے نیچے سے جو ہے آتنگ وادی گتی ویدھیا جین سماج سنچالیت کر رہا ہے اس انوپنڈل دوارہ بتا جا رہا ہے جس کی کافی ویڈیوز جو ہے شوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئے ہوئے اور یہ جو انہوں نے اپنا سندیش انوپنڈل دو نے جو دیا ہے وہ قطعی نندنی ہے اور ساتھی جین دھرم کی جو پرمپرہ یا جو اینسا پرمو دھرم کی جو نیتی ہے ان لوگ کی پرکریہ شروع ہوتے ہی ان نور شہر میں اپرادیوں کے خوصلے بھی بلند ہونے لگے ہیں دراصل ہیرانگر تھانا شیطر میں ایک اگیات یوک کشا ملنے سے شیطر میں ہر کمپ مچ گیا وہیں سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے حالانکہ ابھی تک یوک کی شناکت نہیں کی جا سکی ہے پولیس کا کہنا ہے شب کے پاس سے کسی بھی ترے کا ہتیار برامت نہیں ہوا ہے لیکن شب کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی دھاردار ہتیار سے یوک کی ہتیا کی گئی ہے بھانگڑ گرام میں یہ ایک بھٹا ہے این کا بھٹا ہمیں سوچنا ملی یہاں پر ایک ویکٹی گی جس کی عمر 25 سے 30 بچ آس پاس ہو رہی جائی ہے اس کی لاش شیطر میں پائی گئی ہے موقع پر ہم لوگ پہنچنے پر ہمیں پائے گئے یہ ویکٹی ہے جس کے پیٹ میں ادھت کار ایک چاکو پی کو دکھاؤں ہیں چاکووں سے یہ ہونا چاہی گئے بہت کچھ 8 سے 10 گھنوں ابھی پرائیما پر پتا چلے ہیں ابھی ایفلال ایڈینٹیفائی ان دور میں چوروں کے حوصلے لگتا بلند ہوتے جا رہے ہیں جہاں تین چوروں نے ایک این آر آئی کے فلائٹ کو نشانہ بنایا ہے دراصل ماملہ ایم جی روڈ تھانا شیطر کا بتائی جا رہا ہے جب اس سمیت اپارٹمنٹ میں رہنے والے ایک پریوار بھوپال گیا ہوا تھا جن کے فلائٹ پر تعلہ توڑ کر چور زیورات اور ویدیشی کرنسی لے کر فرار ہو گئے وہی چوری کی یہ واردات سی سی ٹی وی کیامرے میں بھی قید ہو گئی جس کے آدھار پر پولیس فیلال یومکوں کی تلاش کر رہی ہے دو کمرو کی علماریاں کا نکوچہ ٹوٹا ہوا تھا علماریاں کھلی ہوئی تھی تو ان کی ماتا جی کے رکھے ہوئے جو سیٹ ہوتا ہے سونے کا تو اس کا ایک خار اور ایک اور آنے سیٹ اس میں نہیں دیکھے اور چونکہ ان کا دبائی آنا جانا رہتا ہے ان آرائی ہیں تو ان کی بھی کچھ ویدیشی مدرہ بینار جو تھی تو یہ بھی اور جو سیٹ کے جو کان کے جھمکے رہتے ہیں سونے کے اور وہ تو وہ ان کو وہاں گدے پہ پڑے ہوئے مل گئے تو اس کا جو میچن کا جو نیکلس کا وہ تھا تو وہ ان کو ملا نہیں تو انہوں نے پھر تھانے پر آ کر اس سمبن میں ریپورٹ کری ہے جو ان سفتہ ملا کے قریب 87,000 روپے کا مولی کے اپلن کیونکہ وہ پرانے استعمالی تھے تو وہ اس کی ہم لوگوں نے ان دور میں لمبے سمیہ سے بڑی سنکھیا میں رکھی اسٹھیوں کا ویسرجن کرنے کا فیصل اس کے چولتے مکتی دھاموں میں رکھی اسٹھیوں کو تلق نگر مکتی دھام میں ایک قطرت کیا گیا اور مکتی دھام پرانگر میں ہی ویدے ویدھان سے پورجہ ارچنا کی گئی ان سبھی اسٹھیوں کا ویسرجن مکتی دھام میں اس کے گناہ میں ون پریشیتر میں رشوت خوری کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے دراصل پورا معاملہ بینہ گنج اتھانے شیتر کا بتایا جا رہا ہے جہاں ایک شخص جو فنیچر کا کاری کرتا ہے وہ بیتے دنوں نین کی لگڑی لے کر جا رہا تھا اسی دوران ون بیبھاک کے عدیقاریوں نے اسے پکڑ لیا جبکہ اس کے پاس لگڑیوں کا بل بھی موجود تھا لیکن باوجود اس کے عدیقاری گاڑی کو رنج میں اٹھا کر لے گئے اور ایک لاکھ روپے کی رشوت کی مانگ کی جس پر فریادی کے ساٹھ ہزار روپے دینے کے بعد اس کے پک اپ واہن کو چھوڑا گیا مہین دوسری اور ون رکشک نے معاملے پر کاریواہی کی بات کی ہے میں لیکٹی کا کام کرتا ہوں مجھے بینہ گن لیکٹی نہیں ملی تو میں بیابرا لیکٹی لینے گیا ہوں اور لیکٹی بینہ گن سے لے کے آیا ہوں تو پپو مینہ اوبر ویریج کے پاس میں مجھے پکڑ لیا میں نے بہت آتھا جھوڑی کری میری ایک نام آنی انہوں نے اور مجھے رینج میں لے گئی ہے اور رینج میں لے جائے کر میرے سے کہا آپ ایک لاکھ روپے دے اور تب تیری گاڑی چھوڑیں گے سب میرے پاس ایک لاکھ روپے نہیں تھے میں نے بہت آتھا جھوڑی کری لیکن انہوں نے میری ایک نام آنی اس کے باوجود میرے گاڑی مالک نے پتہ نہیں کہاں سے لے ان کو چالیس ہزار روپے دی اور بیس ہزار روپے کی اور بھی بات کری کہ صبح دیں گے تو بیس ہزار روپے کے لیے میرے پہ بہت جوڑ سے مانگ رہی ہیں گناہ میں لکڑی کی چوری کرنے والے چوروں نے ون کرمیوں کو جان سے مارنے کی دھم کی دی ہے دراصل ماملہ گرام کشمان کا ہے جہاں کئی دنوں سے جنگل سے ساگون کے پیڑوں کو کاٹ کر لکڑی چوری کی جا رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ رینجر سدیو شرما اپنے عملے کے ساتھ پودھا روپن دیکھنے آئے تھے اسی دوران انہوں نے چوروں کو کئی بیل گاڑیوں سے لکڑی لے کر جاتے ہوئے دیکھا پوچھتاش کرنے پر چوروں نے کرمیوں کے ساتھ مارپیٹ کی اور موقع سے فرار ہو گئے مہین پولیس نے لکڑی برامت کر لی ہے اور آروپیوں کی تلاش فلحل کی جا رہی ہے دیش میں کورونا کے بیچ لگاتار پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہی ہے اسی کڑی میں بھوپال سہت جاورہ اور ریوہ میں بڑھتی مہنگائی اور سے بات کی مہنگائی کو لے کر باتچیت میں لوگوں نے بتایا کہ جس طرح ہم لوگ کورونا وائرس سے لڑ رہی ہے وہیں دیش میں پیٹرول ڈیزل کی کیمتیں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں جس کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی تھی نمشکار سواغت ہے آپ کا پرائم ٹی وی انڈیا میں آج ہم بات کریں گے مدی پردیش کے رتلاب جلے کی جہاں آج ہم کھڑے ہیں جاورہ میں جس طرح پیٹرول کی مہنگائی کو لے کر آج پیٹرول ایک سو تین روپے چو سٹ پیسے ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کس طرح یہاں پیٹرول بھم پر بھیل لگی ہوئی ہے لوگ پیٹرول پیٹرول ڈالا رہے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں یہاں پہ جو کھڑے ہیں ان لوگوں سے حال جانتا سے ہم حال جانتے ہیں کہ کس طرح پیٹرول مہنگا ہوا ہے اور کیا کچھ سرکار کے ویروت میں بتائیں گے سوطنطر بھارت کے اتیاس میں آج پہلی بار پیٹرول کی آسمان چھوٹی جبکی ویگت دینوں کچھے تیل کے پور تیل کے اندر اس کے ریٹس کم ہی ہیں اس کے بعد بھی سرکار کا کوئی نینتر نہ ہونے کے وجہ سے یہ تیل کے ریٹ نینتر بڑھتے جا رہے ہیں ہم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کس کے پار ہم پیٹرول پہلچا جائیں گے آج پیٹرول کی ودی ہونے کے وجہ سے عام آدمی اور ویشیش کا گریب اور مدھیمبر کی پریوار پر جو بوز لگا ہے واسطتکتہ میں سرکار نے اگر اس کے اوپر جو ٹیکسس ہیں اگر وہ کم نہیں کیے سرکار نے اپنی ایکسائیس ڈیوٹی کم نہیں کری تو نشید مانیے آنے والے سمیہ میں کبھی بھی جن آندولان یا کوئی بھی یکتی اس کے خلاب پریشان ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے کیندر سرکار اپنی ایکسائیس کم کرے مدھیمبر کی شرکار اپنا ویٹ کم کرے جو بھی راشیس کے اوپر ٹیکسس لگو کم کرنا چاہیے ان کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدھیمبر کی اندر گزرات بلکل ہماری بارڈر ہے وہاں پیٹرول کے ریٹ کندہ ساعت سے آٹھ روپے کنٹر مدھیمبر کی رہی ہے تو مدھیمبر شاشن کو بھی اس کے اوپر تتکال دھیان دھان جنہا اور اس کے ریٹ کم کرنا چاہیے جس طرح 21 روپے بیٹ کے روپ میں بلکل بلکل کے حساب سے بسول کر رہی ہے جس کا سیدھا سیدھا پرینام جو ہے وہ یہ ہے کہ مال بھاڑے میں بردی ہو رہی ہے اس کے اکارن جب سب سے ہمارے لیے ہوتی ہے ہماری ملبوت آوشک سویدھا ہے جو بستو کی ہوتی ہے ان کے اگر مال بھاڑے میں بردی ہوتی ہے تو اس سے مہنگائی کی بردی ہوتی ہے مہنگائی کی بردی ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے مردیم برگی ہے نیٹلے تککے کے جو پریوار ہمارے ان کے اوپر آر گھتا ہے میں سب سے پہلے اس چیز کے لیے ایک بات اور آپ کے نالیج میں لانا چاہوں گا کہ 2014 سے 2019 کے بیچ میں 65 روپے سے 80 روپے کے بیچ میں ایک ستھر پیٹرول ڈیزل کے بھاو تھے جو 2019 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ 2019 سے وہ سیدھے 103 روپے پہنچ گئے ہیں آج کے بردیمان سمیعے میں 103 روپے اس کا سیدھا سیدھا اثر ہماری روزمرہ کی ضرورتوں پر اور ہماری زیب پر سیدھا ایک طرح سے ڈاکہ ہے میں بھارت سرکار کے لیے ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ جس طرح سے وکاس کی بات کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے وکاس کیا ہے لیکن پیٹرول ڈیزل کے بھاو میں وردی کر کر وکاس ہوا ہے اور وکاس زمین پر بلکل بھی نہیں ہے آج جو کچھ ہے وہ ہماری جیب پر سیدھا ڈاکہ بیجے پی کا ہاتھ پونجی پتیوں کے ساتھ صرف یہی دیکھا گیا جب رام لیلا میدان میں رام جی کہتے تھے کہ جب بیجے پی ستہ کے اندر آ جائے گی تو کالا دھن بیدیشوں سے واپس آ جائے گا لیکن واسط وکتہ میں ہوا کیا کالا دھن بیدیشوں سے آنے کی بجائے اُلٹا بھار کی جو جنت کا جو گریب جنت کا جو دھن تا وہ محول چوکسی جیسے لوگ اور مالیا جیسے لوگ بیدیشوں میں لے چلے گا بھوڑا گوشت کر دیا گیا بیجے پی سرکار دوارہ اور آج تک نرینج موڈی دوارہ دوارہ کسی پر موڈی جی بیجے پی سرکار دی آم جنت کے بیشے میں شاید آج یہ دوسری لہر نہیں ہمار ٹوٹی ہو بھی ہے دو مہینے سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے آج کو کھانے کی بھی پھوڑے پڑ رہے پریشانی آرہی ہے اور پیٹرول جب اس پر بھوڑ سو روپے گھر لے کے کیا کروں گھر کا خرچہ راشن اور قرائے کا مقام مجھے سرکار نیوی دینے جو پیٹرول جو کھیمتے بڑھائی ہے اس کو پیٹرول کی کھیمتے کم کی جائے اور جو پیٹرول پر ٹیکس لگائے راج سرکار سرکار نے 20 روپے پیٹرول ڈیزل اور بہنگائی کو کم کریں جس طرح ہم نے جنتا سے بات کی اور پیٹرول ڈیزل کے داموں پر ہم نے جو بات کی اس میں ہمارے ساتھ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کیا کہیں سو کے پار مطلب یہ ہو گیا ہے کھول ملا کہ سو کے پار ہو گیا اور لوگوں کو گھر میں سونے مجبور کر دیا دو مہینے سے لوگ پہلے کتنے کا پیٹرول ڈلائی یہاں 103 روپے کا پیٹرول ہے پہلے ہم پچاس سو کڑلاتے تھے پچاس سو کڑلاتے تکوش سرکار سے یہ کہیں کہ تھوڑے گریب لوگ ہمارے بھارت میں گریب سف سے آدھ آئے اور ایسے میں اگر اتنے مہنگا ہی کر دیں گے ادھر کھانے کا تیل بھی مہنگا ادھر ہمارے آنے جانے جو ٹرانسپورٹیشن وہ مہنگا ہو گیا اوپر سے بسوں میں اتنی سواری آپ بیٹھا سکتے اس سے ان کے سواری کی در بھی بڑھ گئی ہے تو لوگوں کا آنا جانا رہنا کھانا سب مشکل ہو گیا یا تو اب ہمیں جہر دیلا دی 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 یا پیٹرول کو جو کیم جلیہ کا نئی یہ پورے دیش کا مدہ ہے میں پرائیم ٹی وی کے لیے نہرو کان رسلا جلیہ ریپورٹر کیمبرامین کرتی ورہ کے ساتھ دیش خبروں میں دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے بنے رہی پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکر